ایک نظر آج کی خراب طرز حکمرانی کی ایک بڑی وجہ اقربہ پروری ہے تقرریاں میرٹ کی بجائے ذاتی پسند کی بنیاد پر کی جاتی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریپورٹ میں بھی اقربہ پروری کی طرف نشاندہی کی گئی سی پیک بلوچستان میں بن رہا ہے لیکن ترقی لاہور میں گوادر سے آئی طالبہ نے سوال پوچھا تو شہباز شریف کہہ کے لگانے لگے پنامہ لیکس کا معاملہ نون لیک پیپلز پارٹی تو کیسے بلیک بیل کر سکتی ہے آصف زرداری وطن واپس آ رہے ہیں استقبال کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری پولیسیاں تبدیل ہوں گی کیا پیپلز پارٹی ناروں کو عملی جامعہ پہنائے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ جو سانیہ کوئٹا کے بارے میں تھی ایک سو دس پیجز کی یہ رپورٹ ہے اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو سارے نقائص ہیں اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے یہ کیونکہ کوئٹا کے واقعے کے لیے تھے ساری یہ تحقیقات لیکن اگر ہم اس رپورٹ کی تہمے جانے کی کوشش کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو خراب طرز حکمرانی ہے جو ایک بڑی وجہ بن رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کیونکہ لا انفورسمنٹ ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جو پاکستان کے شہریوں کی جان و مال سے کھیل رہے ہیں اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اقربہ پروری جو تقرریاں کی جاتی ہیں وہ میرٹ پر نہیں کی جاتی ہیں اور اب تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کسی بڑے آدمی کو کبھی بھی سزا ملے گی پینامہ پیپرز ہوں یا سر محل کا قصہ ہو یا کوئی اور کہانی بلوچستان میں کسی سیکریٹری کے گھر سے پیسے نکلے ہو تو پتا یہ چلتا ہے کہ معاملہ لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن حقیقی معنیوں میں جو کرپ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہو پا رہی سابر یہ جو ریپورٹ ہے قاضی فائز قاضی فائز عیسیٰ کی اس ریپورٹ نے جو بیڈ گورننس کی جو نشاندے کی ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرف تقرریاں جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں کی جارہی ہیں اور یہ صرف بلوچستان تک نہیں ہے معاملہ اگر ہم اس کو پنجاب میں دیکھیں اگر ہم اس کو فیڈل لیول پر دیکھیں اس کو ہم دوسرے صوبوں پر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ یا تو جو سیاسی طور پر نزدیک لوگ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں وفاداری کی بنیاد پر ان کو تقرریاں دی جارہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میں کہوں گا صرف ایک سپریم کورٹ نے ایک جیجمنٹ دی ہے اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ اپائنجمنٹس کی تھیں سپریم کورٹ نے ان کو نہ صرف سیٹ ایسائیڈ کیا قلضم قرار دیا بلکہ اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جیج تھے جیسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب وہ ریزائن بھی دے چکے ہیں کیونکہ دو جیج صاحبان تھے اس پینل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس قاسی صاحب تھے اور اقبال حمید الرحمان صاحب اس وقت تو ایک واحد ہم نے اکاؤنٹیبیلیٹی دیکھی ہے تو وہ صرف وہاں پہ دیکھی ہے اس کیس میں جزوی طور پر لیکن اگر آپ دیکھیں اگزیکٹیب والی سائیڈ پہ تو آپ پارلیمنٹ ہاؤس چلے جائیں قومی اسمبلی وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس کس کو کس کس گریڈ میں کب کب بھرتی کیا گیا اور پھر ان کی پرموشنز کیسے ہوئی آپ چلے جائیں سینٹ میں آپ چلے جائیں اٹانومس باڈیز میں نیب کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ آرڈر کر چکا لیکن ابھی تک کسی کو فارغ نہیں کیا گیا اس کے بعد اسی طریقے سے یہ شارٹ کٹ لگائے جاتے ہیں مختلف محکموں میں بھرتی کیا اور ڈیپورٹیشن میں کسی دوسرے محکمے میں گئے ایبزورب کروایا گریڈ ون میں اس میں ایک ہم ڈسکس کریں گے وہ فائل آ چکی ہے جنابے عرفان صدیقی صاحب کے عرفان صدیقی صاحب کہیں گے کل سے یہ ریپورٹرز میرے پیچھے پڑے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن ہم ان کے پیچھے نہیں پڑے ہیں وہ جتنا کھولتے ہیں بھائی کی وہ سپریم کورٹ میں بقاعدہ سبمیٹ ہوا ہے سارا کیس عرفان صدیقی صاحبی تھے ان کا بھی کہ ان کو کیسے کانٹریکٹ یہ بلکل ایک لمبی فریشتہ ہے اس پر ہم آتے ہیں لیکن میں یہی چیز ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہر سکینڈل آیا تھا ہر سکینڈل میں کون کس کا رشتہ دار تھا وہ سامنے آ گیا تھا تو جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کو آپ ایک ایک پہلو اس کا دیکھیں ہم انشاءاللہ ڈیلی کوئی نہ کوئی اس کا پورشن اور ابھی آگے مزید ہم بتاتے ہیں بھٹی صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہے یہ صرف سندھ کابینہ کی ارکان کی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی عزیز کس طرح سے میں وہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں نوید کمر صاحب پیپلز پالٹی کے صاحب زادے ہیں سید قاسم نوید ان کے صاحبزادیں نوید کمر صاحب کے وہ وزیر ہیں سندھ میں بران چانڈیو صاحب وزیر ہیں یہ رکنے اسمبلی سردار خان چانڈیو کے بھائی ہیں محمد بخش بہر وزیر ہیں اور سابق وزیر غلام محمد مہر کے بیٹے اور سابق وزیر علی محمد مہر کے بتیجے ہیں پھر ایک عابد بھائیو صاحب ہیں معاون خصوصی ہیں وہ بابل خان بھائیو کے بھائی ہیں پھر عرم خالد ہیں یہ وفاقی سابق جو وزیر انڈی خان تھے ان کی بہوں ہیں اور پھر ہمارے حردل عزیز رحمان ملک صاحب کے بیٹے بھی سندھ کا بینہ کے رکن ہیں اچھا یہ میں نے صرف ایک بتائیے بات آپ اسلام آباد سے نکالیں نا سر فیڈل کیبلٹ سے نکالیں کتنے رشتہ دار نکالیں گیا میں بھٹی صاحب کو پھر بتاتے ہیں بھٹی صاحب یہ جو اقربہ پروری ہے اس نے اس ملک کو ایک کنگڈم میں تبدیل کر دیا ہے جس میں ایک قبیلہ ہے جو دو سو دھائی سو تین سو خاندانوں پر مشتمل ہے انہی کے بچے بیروکریٹ ہیں انہی کے بچے فوج میں بھی ہوں گے ہر محکمے میں ان کے بچے ہیں سیاست میں بھی وہی ہیں اور یہ سارا معاملہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے کسی بڑے آدمی کو تو پاکستان میں سزا ہوئے گی نہیں یہ ایک عام پرسیپشن بن گیا اور یہی بات جسٹس جو ریپورٹ ہے کوئٹا واقعے کے بعد کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب صابر صاحب تو بڑے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھ لیا ہے میری تو خواہش ہے میں پاکستان پہ میرن نام کی کوئی چیز دیکھوں جسٹس فائز عیسیٰ حیل صاحب نے علی کوئٹے کا لکھا لیکن یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور وفاقی حکومت میں یہ تو روٹین ہے آپ نے کہا کہ کبھی سزا نہیں ملی ہاں سزا ملتی ہے کمزور کو بے بس کو لچار کو جس کا وارث کوئی نہیں جو کسی بڑے آدمی کو منتھلی نہیں دیتا یا بڑے آدمی کے لیے دوسری خدمات نہیں کرتا جو آج کل ترقی کا ایک زینہ ہے گزاری شہر ہے کہ آپ کے کوئی یاد ہوگا دوزوار چودہ میں جب عمران حاہ صاحب کا دھنہ ہوا تو اس وقت کے آئی جی آفتاب احمد چیما نے کہا میں نے لوگوں کو گولییں نہیں مارنی اس وقت کے ایس ایس پی محمد علی نیکوکار نہیں کرنا ایک ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے دوسرے ابھی تک ڈسمس ہیں آج کل تو میرڈ ہی ہے کہ میرے کہنے پہ کیا کیا نہیں کروگی یہ ٹرائی انگل پوری کر دیں اور تیسرا جو ہے سندھ سے اس کو جبری رخصت پہ بھائی دیا گیا ہے اور چیف ملیسے صاحب کہتے ہیں انہوں نے چھوٹی کی ترخواست خود نہیں تھی اس پیچارے آئی جی کی جبری رخصت جانے کی وجہ یہ تھی کہ جو دبائی میں ہیں دبائی میں پاکستان کا سلوڑ و سنخ بہت زیادہ ہے ادھر اتفاق سے دبائی میں زبان ہلتی ہے ادھر کاغذ ہل جاتا ہے دبائی میں کوئی آواز آتی ہے ادھر اپریمنٹیشن ہو جاتی ہے وفاقی حکومت میں بھی اسی طرح سینئر سیٹوں پر جونئر جونئر لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے پھر ان سے من پسند فیصلے کریے جاتے ہیں اکنا پروری ایسا زہر ہے یہ اس پاکستان کی لگا ہوا یہ جو بادشاہت اوپر سے آتے ہیں انہیں جو اختلاف رائے کرنے والے افسروں کو یہ برداشت نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہو اس کی بیسک چیز ہے آپ کو تعلیم چاہیے صحت چاہیے آپ کو صحت اور تعلیم کے لیے روزگار چاہیے روزگار کے لیے آپ کو کوئی امن و امان چاہیے لیکن یہ ہمارے حکمرانے وقت جب بھی آتے ہیں یہ ان اداروں کو جو عوام کی فلاو بے بودھ کے لیے بناتے ہیں اپنی غلامی کے لیے رکھ لیتے ہیں اپنی خواہشات کی آئی جی پنجاب کے بارے میں کہا جارہا ہے سات دفعہ ہوا کہ تبدیل ہو رہے ہیں تبدیل ہو رہے ہیں تبدیل ہوتے نہیں وہ جو حکمران کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں دیکھیں جب آپ نے عوام کے لیے میرنڈ نام کی کوئی چیز رکھی نہیں امیر آدمی کا بچہ چاہے گا تو وہ باہر پڑے گا سیلی ان کی دو لاکھ ہے بچہ پانچ لاکھ رویہ مہینے کی سیلی پر باہر پڑا ہے ان سے کوئی تو پوچھے بھائی آپ پیسہ کس طرح کمانے ہیں اگر حلال ہے تو آگے بتائیں ٹھیک ہے تو سمی صاحب یہ فائدی صاحب نے پورے پاکستان کی اکاسی کر دیا اس ایک سو دس رپورٹوں میں پاکستان کی آب بیٹی ہے ہمیں تباہ کرنے میں یہی حکمرانوں کی خواہشات ہے درست ہے آپ کی بات اچھا سابر آپ نے اسلامباد کا ذکر کیا تھا تو ایک جو وزیراعظم کے داماد ہیں جناب کیپٹن سفدر صاحب انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کر کے یہ کہا کہ اب یہ جو فواد حسن فواد ہیں یہ منمانیاں کر رہے ہیں اپنی مرضی اور پسند کے افسروں کو تقرریاں دے رہے ہیں ان کی ایسی آرز بھی اسی طرح لکھ رہے ہیں بلکہ خود انہوں نے وہ پوسٹ ہی اڑا دی تھی اور خود وہاں پر وہ پی ایس بن کے بیٹھ گئے آگے تو یہ جو آپ نے جیسے کہا سلسلہ ایک بڑی لمبی فیرست ہے اگر میں ان کے ساتھیوں کی طرف ہوں جو پورا ان کا ان کی جو خوش آمد کرتے رہے آپ وزیراعظم سے شروع ہو جائے نا سب سے پہلے تو وزیراعظم صاحب خود ان کے بھائی وزیراعلا پھر آگے عابد شیر علی صاحب خاجہ عاصف صاحب فاروق عشنائق صاحب ان کی آپ اس میں رشتہ داری دیکھ لیں اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب اس کے بعد آگے حمزہ شہباز پھر سلمان شہباز ٹاسک فورسز میں ہے وہ آگے سلمان شہباز آگے مریم صفدر صاحب اور بظاہر وزارتیں ہیں لیکن ایکچولی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس میں ایک حمزہ شہباز بھی ہیں کیپٹن صفدر ہیں قومی اسمبلی میں اور وہ سعود عزیز ہیں چوزی صاحب صاحب وال سے ان کے ہیں ایک صبائی وزیر ٹھیک اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلک کرے احسن احسن لطیف موسن لطیف صاحب جو ہیں وہ میڈیا سل کو دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ تو ایک لمبی فرست ہے اور اسی طریقے سے یہ بیروکریسی میں آ جائیں پھر ان کے آگے رشتہ دار ہی ہیں جو بیروکریسی میں بھی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسی کا رشتہ دار تو پوسٹنگ اہم تائیناتیاں ہوں پرموشنز ہوں پوسٹنگز ہوں وہ اسی طریقے سے مل رہی ہیں یہ بلکل کل بھی ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی آج پھر آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں وہ جس میں تین وزرائعالہ بچارے ایک صوفے پہ سکڑ کے بیٹھے ہیں اور دو بھائی جو ہیں ایک پنجاب کا حکمران ہے ایک پاکستان کا حکمران ہے ویلدیوستر کے سامنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں پھر جب آپ اکربہ پروی کرتے ہیں جب آپ پوری منمانیاں کرتے ہیں جمہوریت کو کنگڈم میں تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر اسی طرح کا مناظر آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں اور آج اب میں آپ کو وہ ایک گفتگو جو آج ہوئی پنجاب میں جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ گوادر سے آئے ہوئے سوڈنٹس کی جس میں ایک بچی نے یہ کہا ان سے کہ یہ سی پیک کا بڑا شور ہے اور سب کچھ تو بات سی پیک کی ہوتی ہے لیکن جو ترقی ہے وہ ہوتی ہے لاہور میں ایک انتہائی سینسٹیف سوال تھا جو صوبوں کا احساس محرومی ہے اس کے بارے میں اس نوجوان طالبہ نے بات کہی اور ہم یہ توقع کرتے تھے اگر پاکستان سے محبت ہوتی تو شہباز شریف صاحب شاید اس مسئلے کو اڈرس کرنے کی کوشش کرتے لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے رسپونس کیسے دیا اس کو یہ کیا ہے یہ سوچنے کا بہت مضبور کرتا ہے تو میں بس یہی تک کہنے کی کہوں گی کہ اگر ہم اسی ملک کو اور سیٹی کو چاہتے ہیں وہ ڈیالک کریں سو اوپس میں ہمیں جو بیسک میرز ہوتے ہیں اگر لام لامر آئے ہیں اتنے شوق ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہی اتنا جہلومنٹ ہے سیٹی تو وہاں ہی یہاں کیوں ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پیسک میرز کو دیتا جاتا ہے اور وہاں میرز پیسک میرز کو شوق پیسک میرز پیسک پڑھے ہیں جب وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے بارے میں گوادر کی ایک تالوہ یہ کہتی ہے کہ یہ ساری ترقی لاہور میں کیوں ہے تو وزیراعلا صاحب آگے سے جس طرح سے ہنستے ہیں بابر صاحب اپنا سابر سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ لاف کس کا ہوگا اس غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں جو ظلم ہے جو لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ ہے رسپانس شباز شریف صاحب کا سر یہ تو تھا بلوچستان کا آپ صاحب آل سے آگے چلے جائیں ٹھیک ہے جنوبی پنجاب میں چلے جائیں آپ جنوبی پنجاب کا حشر دیکھ لیں کیا ہوا ہوا وہاں پہ ویہاڑی سے آگے جائیں جی ساؤس پنجاب کا علاقہ جو ہے بہاول نگر بہاول پور رحیم یار خان مظفرگڑ لئیہ میاں والی بکھر ڈی جی خان راجنپور ان علاقوں میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آج بھی جو ہے نا پانی جانور اور انسان وہ ایک ہی طلاب سے پانی پیتے ہیں وہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ سکول ہے تو یہ صرف بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے جنوبی پنجاب میں ہے کہ سارے کا سارا جو ذریعی علاقہ ہے ساؤس پنجاب کا وہ سارے کا سارا آپ اس کا ریونیو کٹھا کرتے ہیں اور خرش کرتے ہیں لاہور میں پنڈی میں اور فیصلہ باد میں ان تین شہروں سے باہر آپ نکلتے نہیں ہیں تو یہ تو چیز ہر جگہ پائی جاتی ہے اور یہی جو اگلے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ لاوہ پکر ہے پھر جب وہاں سے کوئی اس طرح کی احساس محرومی پیدا ہوتی ہے یا کوئی نعرہ لگتا ہے سرائی کی صوبے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اس پر بریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا یہ کہکے جو ہیں ڈیویلومنٹ فنڈ سے پیسے لیے گئے یہ تمام آپ کسی بھی پوچھ لیں ڈی سیو سے جس سے آپ کے اچھے سلام دعا ہے ڈیپٹی کمیشنر سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیویلومنٹ فنڈ کو کٹل لگائیں اور ادھر بھیجیں اور ہی ٹائن میں ڈالنا ہے میٹرو میں ڈالنا ہے فلاں میں ڈالنا ہے یہ صرف جہاں پہ ووٹ بینک ہے ان کا جہاں پہ ان کا سمجھ جائیں کہ ووٹ بینک ہے وہاں پہ یہ ترقی ہے اور جہاں سے ٹک بیکس ملنے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے بٹی صاحب یہ جس طرح جس وقت اس طرح کی تصویریں آتی ہیں اور وہ لوگ جو صوبوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں وہ آ کے بیگی بلی بند بند کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں خاص طور پر میں پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہا ہوں جو سناولہ زہری ہیں وہ تو ہیں نواز شریف کی مدد سے وزیراعلا بنے ہوئے ہیں ان سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے تو پھر حکمران اسی طرح کے کہکے لگاتے ہیں جس طرح شہباز شریف نے یہ سب آج آپ نے دیکھا اگر کے پی کے وزیراعلا یا دوسرے چھوٹے صوبوں کے وزرائعلا اگر آ کے چیلنج کریں یہاں پر جو منمانیاں ہیں جو اسلام آباد میں جو انصافیاں ہیں تو پھر یہ شہباز شریف صاحب اس طرح کہکے لگاتے دیکھیں کہکے لگانے والے بات پہ میں آ جاتا ہوں سمی صاحب یہ بڑی الارمنگ صورت ہے حالکہ گوادر کی ایک بچی جس کو زیادہ شعور نہیں جو بظاہر بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں لیکن یہ اس میں سوچ جا چکی ہے کہ پنجاب لاہور ان کی حق تلفی کر رہا ہے یہ زہر قاتلہ اس قوم کے لیے جب ایک چھوٹے صوبوں کی ایک معمولی سے سکول میں پڑھنے والی بچی یہ شعور آ جائے کہ میرے آج جو تقریر کر رہے ہیں میرے سامنے حکمرانے وقت وہ میرے حق تلفی کر رہے ہیں میری جگہ کی میری زمین کی میرے ماں کی میرے باپ کی میرے بہن کی تو یہ زہر جس طرح آئے گا تو پھر علیتگی کی تحریکیں نہ چلیں گی تو اور کیا ہوگا ابھی آپ کہہ رہے تھے میرن میرن ایف آئی اے میں اب تک نوے پٹسن لوگ جو ریجسٹرڈ کرپٹ ہے کسی بڑے وزیر کی پرموشن پر ڈیپورٹیشن پر آئی اے ویر وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں آپ کسٹرم کا حساب لے لیں تو حضرتانہ چیئرمن سی بی آر کہتا ہے بارہ سے پندرہ ارب روپیہ کرپشن ہو رہی ہے تو کیا کرپشن کیوں ہوتی ہے جب میرٹ سے ہٹ کر آپ کسی شخص کو اس کی اہلیت اور قابلیت کی بجائے اپنی لائلیٹی اور اپنی غلامی کی طرح دکیل نے قابلیت دے کے لگا تو یہی ہوگا تینوں ہمارے مدرہ بیٹھے تھے ہو سکتا ہے سردی زیادہ تھی وہ کہہ رہے ہوں گے کٹھے ہوگے بیٹھے ذرا سردی کم لگے گی ہو سکتا ہے پی ایم صاحب یہاں وزیر علیہ پنجاب کی سیٹ کے نیچے ہیٹر لگاؤ اور ان کے نہ لگاؤ لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گوادر کی اس بچی کے الفاظ ہے ہمارے حکمرانوں کو کھولنی چاہیے اور لاہور میں ہونے ترقیہ تھی کاموں کو روک کر گوادر اور پسماندہ علاقوں میں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں درست ہے بھٹی صاحب مجھے بریک لینے ان کو بھی وہی سکولتہ دی جائے جو ہمیں اویلیبل ہے بھٹی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس جو بچی ہے اس نے صرف یہی نہیں کہا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس نہ تو پینے کے لیے صاف پانی ہوتا ہے اور نہ ہی کپڑے اسری کرنے کے لیے بجلی لیکن جب سیاستدان گوادر کا دورہ کرتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو چینی زبان سیکھنے کے لیے جن طالب علموں کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی گوادر سے نہیں وہ بھی لاہور سے بھیجا جاتا ہے ایک انتہائی اہم معاملہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ جو اس نوجوان طالبہ نے جس کو ریز کیا لیکن شباز شریف کہکیا لگاتے رہے میں بریک پہ جاتا ہوں لیکن پروڈیوزر صاحب آپ سے مری درخواست ہے بریک پہ جانے سے پہلے وہ کہہ کے ضرور سنوائیں شباز شریف صاحب لوگوں کو اس قوم کو شاید کہیں نہ کہیں کوئی جاگ جائے اور جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں لیٹس ٹیک اپ بریک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ شباز شریف صاحب کے کہہ کے دوبارہ سنوا دیں اس وقت تو نہیں سنوا جا سکے لیکن اب اس سیگمنٹ کا آغاز انہی کہکوں سے کرتے ہیں جی سابر یہ میرا خیال ہے کہ ان کے جو ان کی ساری کلکولیشن ہے نا سمی صاحب یہ گڑھ بڑ ہونے والی ہے خاص طور پہ مسلم نگ نواز کی میرا خیال ہے جنوری سٹارٹ ہونے والا ہے جنوری سٹارٹ جو ہی ہوگا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ نیشنل ایکشن پلین کو یہ رول بیک کرنا چاہ رہیں وہ ایسے کرنا چاہ رہیں گے جیسے ہوا ہی نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے محمود خانہ چکزی صاحب کے ذریعے اور مختلف اپنے اپنے جو وزراء ہیں ان کے ذریعے یہ محول بنا رہے ہیں اور ان کے جو لائک مائنڈیڈ میڈیا ہاؤسز ہیں میڈیا پرسنس ہیں ان کے ذریعے پر یہ محول بنایا جا رہا ہے یہ چیز بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی جا رہی ہے جنرل بلال اکبر صاحب نے آج اپنا ذمہ داری سنبھال لی ہے چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر نوید مختار صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر آ چکے ہیں اور ہمارے آرمی چیف کمر جعوید باجوہ صاحب وہ بھی تازہ ایمان کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے روزہ رسول پر حاضری بھی دیا ہے اچھے یہ مجھے پہلے پوچھ لینے نے بھٹی صاحب ہنسے کیوں ہے تازہ ایمان والی بات پر بھٹی صاحب یہ کیوں ہنسے ہیں آپ سچا خان تے پاپ مڑ بال دینے لیے آدھا میں پورا سچ نہیں کہتا آپ کے دوست بیٹھے میں نوٹس دینے کے لیے تیار کر لیے لیکن سابر میرا بھائی ہے اللہ کرے اس کی خواہش پوری ہو لیکن شاید کچھ چیزیں رول بیگ ہو چکی ہیں میں باقی آپ کا جواب بات میں لیتا ہوں پہلے پھر بٹی صاحب اپنی بات پوری کر لیں یار سابر صاحب کی بات اور آپ کی بات خطف ہونے نہیں بٹی صاحب آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں اس بات پہ کوئی چیز رول بیک نہیں ہوگی ڈاؤن لیکس ہوں یا نیشنل ایکشن پلان ہو ضرب عذب ہو کراچی کا آپریشن ہو کرپشن دہشتگرد سہولتکار ان میں سے ایک بھی چیز اگر رول بیک ہو جائے جنوری آ رہا ہے بٹی صاحب میں بھی ادھر رہی ہوں آپ بھی ادھر ہیں اور پہلی کور کمانڈرز کانفنس بھی ہوگی ایک بار پھر بتا دوں کہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب تصویر دکھا دیں ان کی جو ابھی انہوں نے جو عمرہ کیا ہے روزہ رسول پہ حاضری دے چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر چکے ہیں وہ اور اس کے بعد وہ واپس آ چکے ہیں اور آنے کے بعد ایک نئے عظم کے ساتھ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ایک مہم چلائی گئی وہ سارا انہوں نے نگیٹ کیا ہے اور جہاں تک بات ہے ڈاؤن لیکس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے وہ آئی ایس پی آر جی ایچ کیو کا فیصلہ ہے تمام اسٹویشن کا متفق کا فیصلہ ہے اس پہ ایک انچ بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا صرف دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں اس لیے بٹی صاحب انشاءاللہ آپ میں در ہے میں بھی تو یہ جو رول بیک والے وہ نہیں ہوگا بٹی صاحب میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک نئی ایک فوٹیج میری باری آئے گی اب آپ کی باری آئے گی لیکن ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں پھر پوڈیم آپ کے پاس ہے آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں واپس جب نواز شریف صاحب وزیعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی وزیعظم ہاؤس میں جا کے اس کا تھوڑا سا حصہ میں بٹی صاحب آپ کی میمری ہے اس کو تازہ کرنے کے لئے سمانا چاہتا ہوں جی پڑیزر صاحب میں کہتا ہوں کہ ریکنسولیوشن کی آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کرنا ہے سیاست ہم نے پانچ سال بعد کرنے ہیں جب آپ الیکشن آناؤنس کریں گے تب ہم سیاست کریں گے زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو اپنا قائد اپنا لیڈر مان کے گئے تھے اور پانچ سال جب ہوئے تو مانا انہوں نے پھر وہ یہاں سے چلے گئے تھے دھمکی لگائی تھی انہوں نے کہ ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اور یہ تین سال والے چلے جائیں گے اور ہم یہی پہ رہیں گے تو پورا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں پیپس پالٹی نے اپنا یہ جو زرداری صاحب کی بات تھی اس کو نبھایا پینامہ پیپرز ہوں کرپشن کے معاملات ہوں مکمل طور پر سپورٹ فرام کی جناب نواز شریف صاحب کو خرشی شاہ صاحب نے جو دراما بازی کی جس طریقے سے پیپس پالٹی کے رہنماؤں نے آکے سپیس میڈیا پر لینے کی کوشش کی عمران خان کو بڑے غیر محسوس انداز میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اب وہ پھر آ رہے ہیں تو ان حالات میں تو نواز شریف صاحب بڑے سٹرونگ ہیں بڑے مضبوط ہیں کہ اب جو زرداری صاحب کی جو وزدم ہے جس کو وہ کہتے ہیں بڑی سیاسی بصیرت ہے پیپس پالٹی والے وہ تو اب یہاں پہ مزید ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ صاحب صاحب نے کچھ کہنا تو مزید کہلیں پھر مجھے بھی بات کرنے دیجئے جی نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہنا بس آپ ہی بولیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس پروگرم کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے جب تک سادہ لوگ اور خوش فہمی میں رینے والے لوگ زندہ ہے نا تو ٹھگ بھوکے نہیں مر سکتے ٹھیک ہے یہ تو ایک کہاوت ہے بڑی پرانی کہتا مدینے چلے آؤ چلے آؤ اسی مہینے چلے آؤ انہیں کیا پائی تو میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنے آئے میں پاسپورٹ بنے گا پھر ویزا لگواؤں گا پھر مدینے جاؤں گا پھر اس کا ٹکٹ کے پیسے ہوں گے بہرحال ادھر تو اللہ بادشاہ نصیبوں والوں کو بلاتا ہے میرے جیسے گناہ کاروں کو تو نہیں بلاتا گزاری شاہ سمیل صاحب آپ نے ایک سار دکھایا ابھی نہیں نہیں ابھی کر لیں دیں اچھا سر اب میں تعمیل کروں گا بہترم قبلہ ہر دل عزیز دل کے قریب آصف علی زرداری صاحب کا ایک تقریر اور بھی انہوں نے کی تھی میاں صاحب کے کہنے کے اوپر اسلام آباد جس کے بعد غالباً یہ دو دار پندرہ جون کی بات ہے اینڈ سے اٹھ بجا دوں گا تم تین سال ہو ہم نے ساری عمر رہنا ہے تین سال والے چلے گئے ساری عمر والے آگئے کس کی وجہ سے گئے تھے کس لیے گئے تھے کس کے کہنے پہ گئے تھے کس کی اجازت سے گئے تھے رول بیک سابر صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا وہ آ رہے ہیں کس کے commitment پہ آ رہے ہیں کس نے ان کو گرنٹی دی مجھے دراصل چیف اور آرمی سٹاف جیو سین لوگوں بڑے لوگوں کے زیادہ نام نہیں پتا اور ان کے کام کا فنکشن میں نہیں پتا یہ کس طرح کام کرتے ہیں پرانے ائر پورٹ پہ جا کے پوچھنے بٹی صاحب سار مجھے پتا تھا آپ آدمی آئیں گے کسی نے وہ ایک بندہ تھا اس نے کہا یار بار بار بول رہا تھا اس نے کہا یار میں مکہ مار کے تیرے چونتیس کے چونتیس دانت توڑ دوں گا وہ تیسرا بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا بے فکوف آدمی دانت تو ہوتا ہی بتیس ہے اس نے کہا مجھے پتا تھا تو بھی بیچ میں بولے گا میں نے اس لیے دو ذات گین لیے تھے لیکن پرانے ہم لائیڈر پورٹ پہ سابر بھائی کی جا کر لیتے ہیں لیکن بزاری شاہ سابر صاحب میری ائر سن لیں میں پرانے ائر پورٹ پہ جائیں جو آپ کہیں وہاں جا کے سارا کچھ پوچھیں یہ جی او سی کیا ہوتا ہے اور کمانڈر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں نا پتا یار بیڑ بیڑنا اپنے بار میں رہے تو اچھی رہتی ہے کسی دوسرے بار میں جائے تو پیروں تلے کچل جاتی ہے رول بیک کی کچھ چیزوں کا دراصل میرے پاس انفرمیشن ہے لیکن میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا زرداری صاحب کا آنا کافی بڑی انڈیگیشن ہو چکی ہے اس کے بعد کچھ لوگ انقریب ایک مہینے کے اندر اندر بیماری کے لیے علاج کے لیے باہر جائیں گے ایک تو کراچی آسپیٹل پہنچ چکے ہیں وہ آپ کو مزید چیزیں سامنے مل جائیں گی تیسری بات جو صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوز لیک نیوز لیک نیوز لیک کے اس کردار کو جس کو ہمارے انٹیریل منسٹر خود فرما چکے تھے ایک آدمی یہ ہے تین باقی ہے کسی ایک کو سزا تن ہوئی نہیں دراصل پاکستان میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ کسی طاقتور کو سزا دی جائے مسلم بینگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہے جو آج سے پندرہ سال پہلے امریکہ نے انجنڈا بنایا تھا استقفار اور میری زبان پہ خاک کہ فوج کو کمزور کرنا اس کی طرف پیش قدمی ہو چکی ہے اب کام یہ اب نہ ہو اللہ کرے صابر کی بات ٹھیک اور میری اچھا میں ایک سوال ہے جس کا میں اظہار بھی نہیں کر رہا میں صابر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محترمہ آئیں تھی بڑا ان کا استقبال ہوا تھا وہ ایک جلا وطنی کا ٹائم تھا این آر او ہوا تھا بلاول بھٹو کا بھی اس لیے بڑا جلوس نکلا کے انہوں نے لانچ کرنا تھا پارٹی نے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آصف زرداری صاحب نے کیا کیا ہے کہ پیپس پارٹی ایک بڑا ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے جبکہ چیئرمن پیپس پارٹی کے بلاول بھٹو ہیں وہ تو ہیں بھی کوچ چیئرمن تو کیا نواز شریف کی حکومت کو جو بچایا ہے پاناما پیپر سے کرپشن کے خلاف تحقیقات نہیں ہونے دی یہ ایچیومنٹ ہے زرداری صاحب کی یا کوئی اور ایچیومنٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پانچ سال بعد سیاست شروع کروں گا ٹھیک ہے جب آپ الیکشن اناؤنس کر دیں گے تو وہ سوہ سال پہلے انہوں نے پولیٹکس شروع کر دی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیپس پارٹی زرداری صاحب جتنا مردی چاہیں لیکن پولیٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے پیپس پارٹی اپوزیشن کا رول پلے کرے گی میاں صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے گی ان کو ٹف ٹائم دے گی اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کوئی این آ رہا ہوا ہے اس کو باہر بھیج دیں گے اس کو یہ کر دیں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی اور پیپس پارٹی ریال اپوزیشن کرے گی اور دوسری بات بٹی صاحب کے ایک بار پھر بتا دوں کہ جنوری میں ڈاؤن لیکس وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ آخری کور کمانڈرز کانفرس میں ختم ہوئی تھی اور جنوری میں اگر سیاست شروع کرتی ہے تو نون لیک کاؤنٹر کیسے کرے گی وہ کچھ ڈاکومنٹ بھی ہیں آپ باصل ضرورہ ہی نہیں رہے پڑیوز صاحب وہ سکرین پر ڈاکومنٹ بھی دکھا دیں اب جو بات ہو رہی ہے آپ نے یاد کروا دیا ایک چھوٹی سی بات اور پاناما کیس بھی سپریم کورٹ میں جنوری سے وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ وہ ختم ہوا تھا آخری تاریخ کو نہیں نہیں پھر یہ غلط بات ہے انہوں نے ساری پروسٹنگ ختم کر دی ہے زیرو سے ہوگا بٹی صاحب تھوٹی سی بات ایک ریٹائر جج سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر موسٹ ریٹائر جج میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت بڑا وزڈم ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے وہ ساری چیزیں آرگومنٹ سننے کے بعد اوبزرویشنز دینے کے بعد ریمارکس پاس کرنے کے بعد بتا دیا کہ یہ کیس یہاں تک پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے یہ کیس یہاں تک پہنچ چکا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایک پوز سمجھیں یہ ایک پوز آیا ہے ٹھیک ہے ڈیو ٹو ٹرانزیشن اور اس وجہ سے یہ ساری چیز یہ ہوئی ہے جنوری میں بھٹی صاحب آپ کی مسکرہت میں دیکھ رہا ہوں جنوری میں یہ کیس وہیں سے شروع ہوگا دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز اس کو اینا روح آپ کوئی اشارہ کر رہے ہیں داکومنٹس سن لیں وفاقی حکومت نے دو پیپر ریلیز کی ہیں وفاقی حکومت نے دو پیپر ریلیز کی ہیں کہ جناب یہ پیپرز محترمہ بینظیر بھٹو اور رحمان ملک صاحب اور ایک اور ہیں ان کا نام نہ بھول گیا یہ تین بندوں کی ان کی بھی ہیپنامہ پیپرز میں نام ان کی بھی آف شور کمپنی ہیں وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا یہ ذرائع سے خبر چلائیں ہمیں کوٹ نہ کریں تو وہ پیپرز ذرداری صاحب تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ میڈیا میں آئے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں انہوں نے کہا کہ یہ پیپر چلائیں ہم ان کا جواب دیں گے تو وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کا بڑا گھر وہاں سے یہ ساری چیزیں اور پرانا یہی پر رکیے گا بھٹی صاحب آپ سے شروع کروں گا لیکن ایک چھوٹا سا وقت ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک طرف تو جو کمیشنز کی ریپورٹ ہے جیجز کہہ رہے ہیں یہاں پر نیپوٹیزم ہے اکربہ پروری ہے اور کرپشن کو بچانے کے لیے تمام سیاسدان کٹھے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں حاصل وزرائی صاحب کیا کرنے آ رہے ہیں اس پر بھی بات نہیں ہے لیکن بھٹی صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو ایک بڑی امپورٹنڈ ڈیولیمنٹ ہے انڈیا ٹوڈے بھارت کا ایک میکزین ہے بڑا اہم میکزین ہے اس نے یہ آپ دیکھیں اپنی سکرینز پر الزام لگایا ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کے اوپر ایک فریش ٹیرر اٹیک پلان کر رہی ہے ایسے موقع پر جب حکمرانوں کی ڈپلومیسی یہ رہی ہے کہ وزیراعظم سے ایک وزیراعظم کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کی جو اناغورل تقریبات ہیں اس میں انویٹیشن لینے کے لیے فاطمی صاحب بارہ دن دس دن امریکہ بیٹھے رہے اور ٹرمپ کی ٹیم کے کسی آدمی نے ان سے ملنا بھی کوارہ نہیں کیا اور دوسری طرف بھارت یہ بات کہہ رہا ہے ڈومیسٹرک آپ کو ساری صورتحال بتائیے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کہہ کے لگا رہے ہیں اگر کوئی چھوٹے صوبے کا بندہ آکی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو لوڈ شیڈنگ بھی ہے بجنی بھی ہے ساری صورتحال جی پٹی صاحب بریک پر میں چلا گیا تھا اب آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے ہے جو آپ کہنا چاہیں سب سے بزارش ہے اپشر بچانے کے لیے سیاستان کٹھے آئیں یا کرنے کے لیے کٹھے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری بھری ہے آپ جب چاہیں کسی ڈکٹیٹر کا دور دیکھ لیں کسی پلٹیکل حکومت کا دیکھ لیں آپ کو حقائق بہت قریب نظر آئیں گے جیسے جیسے یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں ان کے پیسوں میں بے پناہ آزازہ ہوتا ہے یہ تو آپ کہہ چکے ہیں یہ جو بریک پر جانے سے پہلے بات میں نے سارا کچھ میں نہیں کہنا تو آپ سوال میں جواب بھی دے دیا کریں اب میں آخر گزارش کرتا ہوں جو سابر صاحب نے فرمایا ایک تو اطلاع یہ ہے کہ اگلے بینچ میں سب سربراہ ہوں گے ساکم نصار صاحب نہیں بیٹھیں گے تیسری اطلاع یہ ہے کہ شاید عشرت العباد کو دبکت دوبارہ گورنل لگانے پر نظر ساتھ نہیں کی جاری ہے لیکن یہ آتا ہے لیکن ان کو بھی چھوڑ دے ہم اس کی طرف نہیں آتے صرف میرا موقف یہ ہے کہ آپ انڈیا ٹوڈے کی سٹوری بتا رہے ہیں آپ کے ملک میں آپ کے پولیٹیشن نے جس میں آپ کی عسکری قیادت ٹراب لیول کی اور پلٹیکل قیادت ٹراب لیول کی رہی اس کا نزلٹ میری دعا ہے کہ میں وہ لانگ مارچ اپنی زندگی میں دیکھوں کہیں یہ نہ ہو کہ لانگ مارچ دیکھنی کے بجائے میں دوبارہ مصرد نظیر کا گانا میرا لانگ گو اچھا وہ نہ دیکھنا پڑ جائے بہرحال باقی سابر صاحب کو فورم دے میں آج جرہ کب بولنے کے مون میں جی سابر صاحب یہ وہ سیاست آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ لیٹر ویٹر آگئے ہیں اور زرداری صاحب کی سیاست شروع ہو جائے گی اس آگدار صاحب تو کہتے ہیں ہم نے تو سارے بلاول کے معاہدے اس کے مطالبات ہم پورے کر سکتے ہیں اور دو تین تو پورے ہو بھی چکے ہیں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات پورے کر سکتے ہیں مطالبات پورے کرنے میں کیا وہ وزیر داخلہ چودری نے سار علی خان کو برطرف کروانا چاہتے ہیں پرو پیپرز پارٹی کیا وزیر خارجہ لگائیں گے وہ کس کو لگائیں گے اس کے بعد وزیر دفاع کا کیا کریں گے یہ سارے مطالبات اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو دو لیٹر جاری کی ہے وفاقی حکومت نے کہ یہ ذرائع سے چلائیں پیپرز پارٹی کی قیادت کے آف شور کمپنیز ہیں دوسری جانب نیب کو انہوں نے کہہ دیا کہ تمام پرانا کچھا چھٹا نکالیں ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے ایف بی آر کو کہہ دیا ہے جہاں پر آپ کی انفرمیشن تھوڑی سی تالپور صاحب ہیں ان کے تو تین جو نیب نے آج مقدمے داخل دفتر کر دی ہیں سر تالپور کو ختم کریں گے لیکن ذرداری صاحب کو بھٹو فیملی کو ان کے سارے نکالیں گے یوسف زاگلانی صاحب کو سنیں نا یوسف زاگلانی صرف ایبان خان کو میڈیا سے آؤٹ کرنے کے لیے گلیاں ہو جانا سنجیاں مرزا یار پھرے اپوزیشن بھی ہماری حکومت بھی ہماری لوگوں کو بیوکوف بنانے کا ایک آلہ ترین سر بلکل بیوکوف صاحب پیپرز پارٹی نے آپ یہ بتائیں سامی صاحب پیپرز پارٹی الیکشن میں نہیں جانا آج ہم گئے ہاں تو وہ الیکشن کمیشن ان کے میمبران ہوں گے کے ٹیکر ان کی ہوگی جیسے دوہزار تیرہ میں ہوا ویسے ہی اب ہو جائے گا آج ہم گئے تھے آپ بھی تھے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سمینار میں وہاں پہ سٹوڈنٹس کا کہ سوالات کیا تھیں بڑی مایوسی تھی ٹھیک ہے نا کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد غصہ بھی تھا بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا یہ پنامہ سے مجھے تو وہ سارے سٹوڈنٹ آرف امید بٹی لگ رہے تھے وہاں بے بٹی ہوئے آرف امید بٹی صاحب کی طرح وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ پنامہ سے بچ جائیں گے اور ویسے بٹی صاحب مجھے سارے لوگ بٹی صاحب بٹی صاحب کہہ کے بلا رہے تھے ایک تو آپ بھی ہمارے اوپر سوال سمی صاحب سمی صاحب آپ کی قربت میں ہے ساور صاحب انہیں بتا جائیں پیپلز پارٹی تحریک لانگ مرچ کب سے شروع کرے گی وہ دو دار سترہ اٹھانہ انیس بیس پچیس تبیس ٹھائیس نوٹر ستر کتر وٹر کب تک کرے گی امید ہم کب تک رکھیں جی ایک صرف فکرے میں جواب دے دیں تحریک کو چلے گی کہاں چلائیں گے تحریک آپ زرداری صاحب کی پہلی تقریر کا انتظار کر لیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا سابر مجھے اجازت دیں بھٹی صاحب آپ بھی اجازت دیں وقت ختم ہو گیا پروگرام کا صرف دو چھوٹی چھوٹی گزارشات آج ایک بریکنگ چل رہی تھی کہ سندھ حکومت نے زرداری صاحب کو جلسہ کرنے کی پیپس پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے یہ بریکنگ سٹوری تھی یہ بریکنگ سٹوری تھی موسیقی موسیقی